اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے ہیلتھ گائیڈ پروگرام لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیور رحمان صاحب آپ ماہر فیملی فیزیشن ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے سردیاں آگئی ہیں اور اس موسم میں جو ہے ماہوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے تاکہ وہ جو ہے مختلف امراض جو سردیوں میں بچوں کو شکار کرتے ہیں اس سے بچا جا سکیا اسلام علیکم ڈاکٹر سمیور رحمان صاحب علیکم السلام ڈاکٹر سمیور رحمان صاحب خیریت سے ہم اللہ شکر ہے ڈاکٹر سمیور رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جیسے سردیاں آ چکی ہیں تو اس میں بچوں کے حوالے سے ماہوں کو خاص طور پر کیا احتیاط کرنی چاہیے چونکہ بچے سکول بھی جاتے ہیں اور عموماً گھروں میں بھی ظاہر ہے سردی جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے بلکل یقینین یہ بات پڑھ اچھا سوال کیا آپ نے کہ ماہوں کیا کرنا چاہیے دیکھیں آج کل جو بچے صبح اسکول جاتے ہیں یقینی بات ہے صبح چھے سارہ چھے بے پونے صاحب وہ نکلتے ہیں احتیاط بند یہ کرنا ہے کہ انہیں ایک اچھا گرم کپڑا پہنائے سرپورٹر پر ڈال دیں اور گرم کپڑا پہنائے کر بھیجیں اس کے علاوہ آپ کوئی ایسے احتیاط نہیں کھانے پینے تھوڑا سا احتیاط کریں کہ وہ کوئی تھنڈی چیزیں تھنڈی چیزوں کے استعمال کم سے کم کرائیں بچوں کو کوشش کریں کہ یہ دسمبر جنوری کے مہینے میں خاص کر آسکریم اگر استعمال نہ کرنا ہے بہتر خاص کر ان بچوں کے لیے جن کو آسکرمہ یا سانچ چلنے کے بیماری ہے یہ موسم بہت خطرناک ہوتا ہے انہیں ڈھک کر رکھیں انہیں کپڑا پہنائے اچھے کپڑے پہنائے یہ ساری اچھے سمرہ دیئے ہیں کہ گرم کپڑے پہنائے انہیں اور انہیں ڈھک کر رکھیں اور جس کمرے میں وہ ہیں ٹوٹل اس کو بن نہ کریں وینڈیلیشن کے راستہ ضرور رکھیں اس کے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے دکسپ کون کون سے امراض ہیں جو بچوں کو شکار بنا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں ماہوں کو خاص طور پر سب سے پہلے نزلہ بخار یہ تو آنے ہی آنا ہے اس کے بعد جیسا میں نے ابھی آپ ذکر کیا ایس تھمہ کے مریض یعنی دمہ کے بچے جن کو ہے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا اور ان کے لیے یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر ایسے بچوں میں تو بہتر ہے کہ انہیں بھی آپ کچھ ایسی کوشش کریں کہ وہ نزلے اور خانسی سے محفوظ رہے ہیں اچھا دکسپ یہ بتائیے کہ عموماً جو ہے بچوں کو جیسے خانسی ہو جاتی ہے سردیوں میں کچھ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے اور وہ جان ہی رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی سجیشن دیں گے خاص طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے کوئی ایسی سجیشن کہ ان بچوں کی وہ خاصی جو ہے یا گھر پر ریلیف انہیں مل سکے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے جا کہ ڈاکٹر پاس جانا بہت ضروری ہے بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یقنی باتیں وہ بہتین علاج دیں گے اچھے علاج دیں گے لیکن گھر پر ان کو میں جو مشروع دوں گا کہ ایسے بچوں کو ویپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھاب دینا پلین وارٹر کے ویپر دیں ڈیلی ایک بار اب تو چھوڑی چھوڑی مشینیں بھی آ گئی ہیں ویپر مشینیں آ گئے آپ چاہیں تو وہ بھی لے لیں اور اس کو ویپرائز کریں ویپرائز کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نظرے میں بھی کم ہی ہوتی خاصی کم ہی ہوتی اور یقین یہ بات ہے کہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب جو اس کو آپ دکھا رہے ہیں وہ کفصی رب بھی دیں گے کوئی انڈی بارٹک بھی دیں گے اس پر عمل کریں ضرور عمل کریں بچہ انشاءالہ ٹھیک ہوگا بچوں میں ملیریا کا بھی خدشہ ہوتا ہے سردیوں میں بخار ہونا اور سردی کے ساتھ ملیریا ایک الگ تلک مر سے ہے اس کے سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے گرمی سے تعلق نہیں ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ملیریا لیکن جہاں پانی کا مسئلہ ہے جہاں پانی کھڑا ہوتا جہاں مچھر ہو گئے افضائش ہوتی ہے ملیریا اس علاقے میں ہونے کے خطرہ موجود ہوتا ہے ناظرین آپ نے ڈاکٹر سمیو رحمان صاحب کی گفتگو سنی امید ہے ان کی ہدایت پر عمل کریں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ رنگینوں کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ